مرحوم نیر سرسوی صاحب نیچے سے تخت کے جو اٹھایا سرِ حسین سوچے کہ قیامت کا مسائف شہزادی کا سرکار تشریف فرما ہے میں علماء اکرام کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں نیچے سے تخت کے جو اٹھایا سرِ حسین دربار میں یزید کے چھایا سرِ حسین بیٹی ظالم نے غمزدہ کو دکھایا سرِ حسین بیٹی نے جو بلایا تو آیا سرِ حسین یہ چار مصر مسائف کے آپ نے سن لیے اب یہاں سے میں دو مصرے اس قیامت کے مسائف سے دو مصرے پیش کر رہا ہوں اور فضائل کا گوشہ دے رہا ہوں آپ کی آماد کی کا ثبوت چاہتا ہوں تاکہ ایک بہترین لبولہ جا آپ کی سمادوں کے حوالے کر سکو نیچے سے تخت کے جو اٹھایا سرِ حسین ظالم نے غمزدہ کو دکھایا سرِ حسین دربار میں یزید کے چھایا سرِ حسین بیٹی نے جو بلایا تو آیا سرِ حسین کہ اعزاز ہے یہ بنت شہِ تشنا کام کا ثابت تو کر دیا کہ یہ سر ہے امام کا اعزاز ہے یہ بنت شہِ تشنا کام کا ثابت تو کر دیا کہ یہ سر ہے امام کا آئیے حضرات انہی مصروں کے زہر میں گزارش گزار ہوں ایک بہترین لبولہ جا بہترین انداز سے شیر پہنچانے والا شہر محترم جناب امن سلطان پوری صاحب کے ختمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائے آپ حضرات ایک باوازِ بلند سلوات سے ان کا استقبال کیجئے حضرات ایک ماں کے ہی سالِ سباب کے مجلی سے چار مصروں سے سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے بیٹا سوال کرتا ہے پھر ماں کا مکمل جواب آتا ہے چندن بھائی بطور خاص ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دو جا کے ثانی حیدر کے نام پر ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ میں کا جواب سنے پوری توجہ ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دو جا کے ثانی حیدر کے نام پر ماں نے ماں نے ماں نے بلائے لے کے کہا خوش رہو مگر ماں تم کرو گے کیسے شہی تشنا کام پر ماں نے بلائے لے کے کہا خوش رہو مگر ماں تم کرو گے کیسے شہی تشنا کام پر ماتم کرو گے قیشر شہر تشنکام پر گہوارے میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں ماتم ٹائم بہت کم ہے جلدی سے شیر پہنچانی کی کوشش کر رہا ہوں گہوارے میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں ماتم ایک روز یہی شاہر کے علمدار بنیں گے باطل کے لیے موت کی تلوار بنیں گے اور دار پیمی سمیت تنمار بنیں گے سرور کے ازاداروں کو قیدی نہ بنانا زندان سے نکلیں گے تو مختار بنیں گے سرور کے ازاداروں کو قیدی نہ بنانا زندان سے نکلیں گے تو مختار بنیں گے زندان سے نکلیں گے تو مختار بنیں گے دیارہ کفر میں جس وقت آ گئی زینب علی کی طرح سے ذہنوں پہ چھا گئی زینب یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی ازا کا فرش تیرے گھر بچھا گئی زینب جزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی عزا کا فرض تیرے گھر بچھا گئی زینب لگا کے خطبوں کی زنجیر تیرے پیروں میں جزید تجھ کو ہی قیدی بنا گئی زینب جزید کو ہی قیدی بنا گئی زینب جزید کوئی نہ اٹھے گا وہ سے محشق تک جزیدیت کو زمین میں دبا گئی زینب جزیدیت کو زمین میں دبا گئی زینب جزیدیت کو زمین میں دبا گئی زینب کہ جہاں ردہ میں بھی پیوند پائے جاتے ہیں وہی پا عرش سے جوڑے مگائے جاتے ہیں زمانے بھر میں فقط فاطمہ کی دہوڑی ہے جہاں فرشتے بھی درزی بنائے جاتے ہیں زمانے بھر میں فقط فاطمہ کی دہوڑی ہے جہاں فرشتے بھی درزی بنائے جاتے ہیں جہاں ردہ میں بھی پیوند پائے جاتے ہیں وہی پا عرش سے جوڑے مگائے جاتے ہیں زمانے بھر میں فقط فاطمہ کی دہوڑی ہے جہاں فرشتے بھی درزی بنائے جاتے ہیں چمن میں رہ کے یہ پھولوں سے سیکھنا ہوگا کہ کیسے کاٹوں سے دامن بچائے جاتے ہیں نصیب ہر سے یہ کہتا ہے اس دیار میں چل جہاں دلیری سے مردے جلائے جاتے ہیں توجہ آخری شہر جہاں دلیری سے مردے جلائے جاتے ہیں پلٹنے والا ہے ہر کے نصیب کا سورج ازان کے لئے اکبر بلائے جاتے ہیں پلٹنے والا ہے ہر کے نصیب کا سورج ازان کے لئے اکبر بلائے جاتے ہیں